راتے راتے دوستوں کیسے آپ سب دوستوں ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا شواگت ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستوں جیسا کہ آپ سب ہی چانتے ہیں کہ نیا شال 2021 اب دست تک دینے ہی والا ہے نئے شال کی شروعات کے ساتھ ہی لوگوں کو آنے والے سال سے کہیں ساری امیدیں رہتی ہیں ہر کوئی وقتی چاہتا ہے کہ اس کے لئے آنے والا سال بہت سی خوشیاں لے کر آئیں اور اس کے گھر میں خوب سارا پیسہ بھی لے کر آئیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساستروں کے انصار کچھ ایسی عدبود چیز کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جنہیں اگر نئے شاعر کے پہلے دین آپ بھگوان کو بھوگ لگا کر اگر آپ خود گرن کر لیتے ہیں تو سال دوزار اکیس شروع ہونے سے پہلے اور گھر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں اور گھر میں کہیں سکراتمک پتلاو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو چھلیے جانتے ہیں دوستوں اس عدبود چیز کے بارے میں اس سے پہلے دوستوں سال دوزار بیس جو ہے آج ختم ہونے والا ہے جی ہاں دوستوں سال دوزار بیس کا آج انتیم دن ہے اس سال کورونا کے گہر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس کے قرآن کسی کو صحت تو کسی کو عارتی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں اب ہر کسی کی امید جو ہے نئے سال سے چوڑی ہے ساتھی ہر کوئی وقتی چھاتا ہے کہ آنے والا سال نئے شکر سمردیاں خوزیوں سے بھرا ہوا پانا چاہتا ہے تو ایسے میں دوستوں اگر جو ہے آپ نئے سال کے شواگت اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ آپ کے جیور میں کبھی کسی چھیج کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے تو دوستوں ایسے ہی ایک جنوری دوزاری کس کو جو ہے شال کا پہلا دن اس دن بھی دوستوں بہت بڑے یوگ بن رہے ہیں اس دن دوستوں عمرت شدی اور شوارت شدی یوگ بھی بنے گا جوتی ساسطر کے انصار یہ دونوں یوگوں کو بہت سبح فل دینے والا مانا گیا ہیں دوستوں سال کا پہلا دن ہے اس دن بھی بہت سبح فل دینے والے یوگ بن رہے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ گھر میں یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے پورے شال جو ہے صبح پرینامہ کو دیکھنے کو ملنے لگیں گے دوستوں ایک جنوری دوزاری کس سے کلینڈر کا نیا ورش آرم ہو رہا ہے جوتیس کرنا کے انصار نئے شال کی شروعات کرنیا لگن اور کرک راسی میں ہو رہی ہے پہلی جنوری کو چندرمہ منگل اور شنی یہ تین گھر اپنی راسی میں رہنے والے ہیں ایک جنوری کو سبید نقشتروں میں سب سے صبح مانا جانا والا پوسی نقشتر رہے گا اس کے علاوہ 21 دیسمبر کو ہندو کلینڈر کا نیا مہینہ بھی پوس مہینہ آرم ہو جائے گا آئے جانتے ہیں کہ نو ورش 2021 کے پہلے دن اور کیا کیا سیوگ صبح سیوگ کا نیرمان ہو رہا ہے جوتیس کرنا کے انصار آزار پر 2021 کے سوامی بھدگر ہے وہی انک جوتیس کے نظریہ سے بات کی جائے سال 2021 کے انکوں کا کل یوگ پانچ آتا ہے انک پانچ بھدگر کا پرتی نتیتوہ بھی کرتے ہیں سال 2021 کے پہلے دینی یعنی ایک جنوری کو پوسیے یوگ بند رہا ہے پوسیے نقشتر 21 دیسمبر شام 7.15 منٹ سے شروع ہو جائے گا جو کہ ایک جنوری تک رہنے والا ہے اس قارن سے سال کے آخری دن گروہ پوسیے اور سال کے پہلے دن شکر پوسیے یوگ بنے گا ایسے میں سال کے پہلے دن نئی کھریداری اور نیویس کرنا بہت ہی سب رہنے والا ہے جیہاں دوستوں اگر اس دن جو ہے اگر آپ اپنے گھر پر کچھ بھی نیا چیز کھرید کر لاتے ہو جیسے گھر کا کوئی سامان ہو گیا یا گاڑی ہو گئی سونا ہو گیا جو بھی آپ کو جرورت کی چیز ہو وہ چیز جو اگر آپ سال کے پہلے دن جنوری ایک جنوری کو کھرید کر لاتے ہیں تو اس کا جو سب پرینامہ آپ کو پورے سال پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ بہت ہی سب چیز مانی جائے گی ایک جنوری دوزار اکیس کو امرت صدی سوار صدی یوگ بھی بنے گا جو تیساس ترک نوصار یہ دونوں یوگ کو بہت ہی سب فل دینے والا مانا گیا ہے سال دوزار اکیس کے پہلے مہینے میں چھے سب مورت رہنے والے ہیں اس میں دوستوں چھے جنوری، انیس جنوری، انیس جنوری، انیس جنوری، پچیس جنوری اور اٹھائیس جنوری کو شوارت شدی یوگ رہیں گے کھرماس کے چلتے بھی چودہ جنوری کو دوزار اکیس ترک ویباہ اور مانگلی کام بھی نہیں ہوں گے اب دوستوں جانتے ہیں کہ نئے شال پر اگر آپ کھان پان کا بھی دھیان رکھتے ہیں تو بھی یہ آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہوتا ہے جیہاں دوستوں نئے شال پر شاتوی کھانا ہی آپ کو کھانا چاہیے شاتوی یعنی ساکاہری بھوزن تو آپ کو کھانا چاہیے اس دن دوستوں ماشاہری بھوزن آپ کو بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے ساکاہری بھوزن اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کا جو سب بینیم آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی آپ کی شوط جو ہے وہ شفراتمک بنی رہتی ہیں شاتوی سدھ اور شفائی کے بیج پنے کھانے سے من میں اچھے سنسکار بنیں گے اور دوستوں کہاں بھی گیا ہے جیسا کھائیں گے یعنی ویسا ہوگا من گیتہ کے انصار دوستوں اہار شدھو ستو 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 دھروائش مردی یعنی کہ اہار کے ستو ہونے سے انتکرن کی ستو ہوتی ہے انتکرن کے ستو ہونے سے بودھی نشتل ہوتی ہے جیسا دوستوں گیتہ کے کہے انصار اہار شدھو ستو ستو دھروائش مردی یعنی کہ آپ جیسا جتنا ستو آہار کھاؤگے اتنا آپ کا من جو ہے انت جو ہے وہ ایک دھم ستو ہوتا انتکرن کے ستو ہونے سے بودھی بھی جو ہے نشتل ہوگی جائر ہے کہ کھان پان کا ویسے سا کو جیان رکھنا چاہیے اس دن بھول کر بھی نسا نہیں کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں دوستوں اس دن جو ہے نئے سال کریں کھوپ نسا کرتے ہیں ماس مدیرہ کھاتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہیں ایسا اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کے پرینامی آپ کو جو اس کے سمنتی آپ کو پرینام دیکھنے کو ملیں گی تو اس دن ساتھ ویک بھوجن کھائیں نایشال پر دال کا سوپ پین آپ کے لئے بہت ہی فائط مند ہوگا ساتھ ہی اگر جو آپ اس دن ساتھ ویک بھوجن کرتے ہیں تو آپ کو اس کے انصار نچے پرینام دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسے ہی دوستو آپ کو کھانا ہی یہ ہے اب بات کرتے ہیں کھانے کی تو آپ کو اس دن دوستو جو ہے نئے سال کے پہلے دن جنوری ایک جنوری کے پہلے دن آپ کو انگور کالے انگور اوشے ہی کھانے چاہیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری کشمت چھمکتی ہے دوستو اگر آپ پہلے دن کالے انگور کھاتے ہیں اگر آپ کے پاس کالے انگور نہیں ہے تو گرین گرےپس ہوتے ہیں جو ہرے انگور ہرے انگور بھی آپ کا اوشہ ہی کھانے چاہیے جی ہاں دوستو ہرے انگور اگر آپ ایک جنوری دوزارکیس کے پہلے دن بھگوان کو بھوگ لگا کر اگر آپ وہ انگور کھاتے ہیں تو دوزارکیس میں آپ کی جرور کشم چمکے گیا آپ کا بھاگیاں آپ کا ساتھ دینے لگے گا اور دوستو اس کر کے آپ کو کالے انگور یا پھر ہرے انگور اپنے گھر پر ضرور لگ لے کر آئیں اور ایک جنوری کو کھد بھی کھائیں بھگوان کو بھوگ لگائیں اور پورے پریوار والوں کو کھلائیں اس سے دوستو سب کا بھاگیاں چمکنے لگے گا سب کی جو شہد ہوگی وہ اچھی رہے گی تو کالے انگور یا ہرے انگور آپ کو پہلے دن اوشہ ہی کھانے چاہیے مدی راتری میں گھر کا دروازہ کھول کر رکھیں کیونکہ اس دن جو ہے گھر میں ماتر لکسمی جی کا بھی آگوان ہوتا ہے اس بات کا اب آپ کو اوشہ جہاں رکھنا چاہیے کہ سال کے پہلے دن مدی راتری آپ کو اپنے گھر کا دروازہ اوشہ ہی کھول کر رکھنا چاہیے مالکس مجھے آپ کے دعا پر جرور جرور پہ دھاریں گے اور ایسی دوستو بھاگوان کو مٹھا بھوگ لگائیں جس طرح سے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں چاہے ہم پر ہم بات لے لو تو سب سے کوئی بھی سب کا ہر یہ جو ہوتا ہے ہم اس کی شروعات مٹھے سے ہی کرتے ہیں کہ سب کاموں مٹھا کیا دائیں تو کیوں نہ دوستو آنے والا نیا سال ہم سبی کے لیے اچھا رہیں اس کی کانک کرتے ہوئے ہم سبی مٹھے سے ہی شروعات کرتے ہیں کہ ساسٹروں کا نصار ٹھیک اسی طرح جو ہیں نئے شرحال کی شروعات بھی ہمیں مٹھے سے ہی کرنی چاہیے نئے سال میں گھر پر یا بازار سے مٹھا کرید کر ضرور لائیں اگر آپ گھر کچھ بنانا آتا ہے جلے بھی وغیرہ تو آپ کو عشب بنا دیجئے گا نہیں تو بازار سے لے آئے گا نہیں تو دوستو سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ خود کا بنا جاؤوا ہے ایک دم ساپ سچے من سے خیر بنا دیجئے گا خیر بنا کر آپ کو سب سے پہلے بھگوان کو بھوگ لگائیں بھگوان گنیس جی کو ماتا لکشمی جی کو آپ کو اس دن بھوگ عشب ہی لگانا چاہیے ریدی شدی کے داتا پورے شال آپ کے گھر میں ریدی شدی برشاہیں گا اور ماتا رانی جو آپ کے گھر میں دھنگی برشاہت کریں گے سب ان کو بھوگ لگا کر گھر کے سب ہی لوگوں کا مو میٹھا کریں ایسا کرنے پر آپ کو اس کے جیون میں سکرات مقبض لاؤ دیکھنے کو پرابت ہوں گے اور ایسے ہی دوستو شاستروں میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ یادی کسی بھی سوک کاری کو کرنے سے پہلے لکشمی گنیس کا پوزن کیا جائے تو گھر میں ہمیسا ہی سوک سمردی کا واس ہوتا ہے اس لئے ایسا مانت آتا ہے کہ یادی نئے شال کے پہلے دن کی شروعات گھر میں لکشمی گنیس دی کو پرتی ملک کرنے کے ارادنا کے ذات کی جائے تو پورے شال بر گھر میں سوک سمردی کا واس ہوتا ہے اور گھر میں آنے والی سبھی پریشان یا چلدی سمبابت ہو جاتی ہے اس بات کا ہم یہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اس سال کا پہلا دن جو ہے اس دن بھگوان بھگوان گنیس وماتل لکشمی جی کہ پورے آرادنا سے اگر آپ پہلا دن شروعات کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں سوک سمردی بنی رہتی ہے اور ایسے ہی دوستوں ایک کام یہ ہے کہ یہ شکرات مکسوچ نئے شال کا سواگت ہسی خوشی اور شکرات مکسوچ سے ضرور کیجئے گا اسے آپ کا پورا شال روشنی سے بھرا ہوا رہے گا اس دن کی شروعات آپ گھر کے بڑے بزرگوں کے آسیرواد سے بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا ہاتھ اگر کسی ویکتی کے شیر پر ہوتا ہے تو اس ویکتی کا ہر روک کا ہوا کام اپنے آپ بننے لگ جاتا ہے اس بات کا پہ آپ کو ایسے دھیان لگنا چاہیے گی ایک جنوری کو سبح اٹھتے ہی اپنے سب سے پہلے بڑے بزرگوں کا آسیرواد لیں اس سے پورے سال آپ کو سکراتمک پرنیام دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو دوستوں ان باتوں کا دھیان میں رکھ کر ان سبی باتوں کا دھیان میں رکھ کر آپ کو جو ہے سال دوزاری کس کے شروعات کرنی چاہیے موسیقی